اولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ ڈونڈ برید یہ کہانی ڈیٹوائٹ شہر کی ہے جہاں پر راکی، ایلیکس اور منی یہ تینوں دوست ایک گھر میں گھس کر وہاں پر چوری کر رہے ہیں یہ اس گھر کا سارا ضروری سامان چوری کر کر وہاں سے نکل جاتے ہیں دراصل ان کے پاس اس گھر کی چابی پہلے سے ہوتی ہے کیونکہ ایلیکس کی پتا ایک سیکیورٹی کمپنی میں کام کر دیں اور یہ سب اسی گھر میں چوری کر دیں جس گھر کی سیکیورٹی کے بارے میں انہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے جن کی چابیہ ان کے پاس پہلے سے ہوتی ہے اور یہاں سے چوری کرنے کے بعد ایلیکس واپس اپنے گھر جاتا ہے اور وہ چابیوں کو اسی ڈرور میں رکھ دیتا ہے جہاں سے اس نے نکالی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ہی دکھائے جاتا ہے کہ منی اس چوری کے سامان کو بیچنے کے لیے جاتا ہے لیکن اس سامان کے بدلوں سے پیسے بہت کم ملتے ہیں کیونکہ یہ چوری کا سامان ہے اور اس طرح کے سامان کے پیسے بہت کم دیے جاتے ہیں اس کے بعد ہی تینوں دوست ایک بار پھر سے ملتے ہیں اور یہاں پر منی انہیں اپنے موبائل پر ایک گھر کی تصویر دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں ایک بوڑھا اکیلا رہتا ہے جو کبھی عامی میں تھا اور کچھ سالوں پہلے اس بوڑھے کی لڑکی کو ایک امیر لڑکی نے اپنے گاڑی کے نیچے کچل دیا جس سے اس کی موت ہو گئی اپنے کے گھر کے آس پاس جو گھر ہوتے ہیں وہاں پر کوئی نہیں رہتا ایلیکس اس چوری کے لیے راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنی بڑی چوری نہیں کرنی چاہیے اس میں میرے پتا بھی فس سکتے ہیں کیونکہ پولیس اتنی بڑی چوری کی جھانبین ضرور کرے گی دراصل ایلیکس کی پتا کی سیکیورٹی والی کمپنی اس گھر کی بھی سیکیورٹی دیکھتی ہے اور اس کے گھر میں اس گھر کی بھی چاوی ہے منی اور روکی اسے سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نے چوری کر لی تو شاید اس کے بعد ہمیں کبھی بھی چوری کرنی نہ پڑے کیونکہ تین لاکھ ڈالرز ایک بہت بڑی رقم ہے لیکن ایلیکس ان کی بات نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ میں اس چوری میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن رات کو جب وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے تو اسے روکی کا ایک میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے ڈیڈی کو ایک اچھی زندگی دینی ہے دراصل ڈیڈی اس کی چھوٹی بہن کا نام ہے اور وہ اسے ایک اچھی زندگی دینا چاہتی ہے وہ اس شہر سے ہمیشہ کے لیے کیلیفورنیا موو کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی مام ایک اچھی مام نہیں ہوتی وہ پوری طرح سے نشے میں الکوہل میں ڈوبی ہوتی ہے اور اس کا جو بوائی فرینڈ ہوتا ہے وہ بھی اس کے گھر پر آتا ہے اور روکی نہیں چاہتی کہ اس کی مام کا اور اس کی مام کے بوائی فرینڈ کا سایہ اس کی چھوٹی بہن پر پڑے اسی لئے وہ الیکس کو کہتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے الیکس اس کے میسیج کا ریپلائی کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اس چوری کو کریں گے اور اب یہ تینوں کے تینوں اس چوری کو کرنے کے لیے تیار ہے سب سے پہلے یہ اس گھر کے باہر ایک کیمرہ لگا دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہاں پر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے منی کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ کر ان دونوں کو بتاتا ہے کہ پچھلے پانس دنوں سے وہ بوڑھا اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلا ہے اور جب ہی تینوں گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک کتہ ان کی گاڑی پر حملہ کرتا ہے لیکن ترند بعد ہی سامنے وہی بوڑھا آ جاتا ہے جس بوڑھے کے گھر میں یہ چوری کرنے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا اندھا ہے منین دونوں کو بتاتا ہے کہ جب یہ آمی میں تھا تو یہ ایک گلف وار کا حصہ تھا اور وہاں پر ایک بوم بلاس کے دوران اس کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کیلئے چلی گئے اب یہ تینوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور رات کو جب پوری طرح سے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو یہ تینوں واپس آتے ہیں اور سب سے پہلے یہ کتے کو بیہوشی کا بسکٹ کھلاتے ہیں جس سے وہ بیہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اس گھر کے علام سسٹم کو ڈیسیبل کر دیتے ہیں تاکہ علام نہ بچے اور یہاں پر پولیس نہ آسکے لیکن جب یہ دروازے پر جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ چار الگ الگ طرح کے لوگس ہوتی ہیں اور ان کے پاس چابی ایک ہی ہوتی ہے ایلیکس کہتا ہے کہ اس نے باقی چابیاں سیکیورٹی کمپنی کو کیوں نہیں دیں منی کہتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور دوسرا دروازہ ڈھونٹے ہیں لیکن ان سے دوسرا دروازہ بھی نہیں کھلتا اور تب ہی روکی کہتی ہے کہ اوپر ایک کھڑکی ہے میں وہاں سے اندر چلی جاتی ہوں اور وہ کھڑکی کا کانس توڑ کر اندر چلی جاتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے اور اب یہ تینوں کی تینوں اس گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد منی سب سے پہلے اوپر جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر وہ بڑھا آدمی سو رہا ہوتا ہے اور اب وہ یہاں پر نشیلے دھوے سے اس بڑھے آدمی کو گہری نیند میں سلا دینا چاہتا ہے لیکن تب ہی اس بڑھے آدمی کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے اب یہ بڑھا آدمی اندر ہے اسی لئے وہ منی کو نہیں دیکھ پاتا اور وہ ٹی وی جو کی چل رہا ہوتا ہے اسے بند کر کر سو جاتا ہے اور منی اس کمرے میں نشیلی گیس چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے نیچے روکی نے ایک دروازے پر ایک تالہ لگاوہ دکھا دیئے اور یہ تینوں سمجھ جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو پیسہ اسی دروازے کی پیچھے ہیں منی اس دروازے کو اس تالہ کو توڑنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اس سے وہ تالہ نہیں ٹوٹا اور تب ہی منی تالہ توڑنے کے لئے گن نکال لیتا ہے گن دیکھ کر روکی اور الیکس حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ یہاں پر گن لے کر آئے الیکس اسے کہتا ہے کہ گن لانے کا مطلب سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھا آدمی کانونی طور پر ہمیں مار سکتا ہے لیکن منی اس کی بات نہیں مانتا اور وہ گولی سے اس دروازے کی تالے کو توڑ دیتا ہے الیکس کہتا ہے کہ تم چھوڑی کرو میں یہاں سے جار ہوں اور وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے نکلنے کے طورن بعد یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھا آدمی جسے یہ اوپر گہری نین میں سلا کر آئے تھے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ گولی کے آواز سے اٹھ گیا ہوتا ہے اور وہ اپنی کانپتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کون ہے منی کہتا ہے کہ میں گلتی سے یہاں پر آگیا اور اب میں جا رہا ہوں لیکن وہ بڑھا آدمی دھیرے دھیرے منی کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے منی اس پر پسٹل تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو آگے پڑھا تو میں تو کوئی شوٹ کر دوں گا لیکن پھر بھی وہ بڑھا آدمی کانپتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے منی اس سے ڈرانے کے لئے اس کی سائیڈ میں ایک گولی بھی چلاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بڑھا آدمی دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتا ہے منی ایک پروفیشنل خونی نہیں ہے یہ چھوٹے موٹے چور ہے اسی لئے کسی کا خون نہیں کر سکتے اور اب اس سے پہلے کہ منی ایک اور گولی چلاتا ہے یہ بڑھا آدمی اس تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی گن کو پکڑ لیتا ہے اس بڑھے کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے یہ منی کا گلہ اپنے ہاتھ سے دبا دیتا ہے اور اس سے پوزتا ہے کہ بتا تیرے ساتھ اور کتنی لوگ ہیں منی کا دم کھٹ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہوں میں گلتی سے یہاں پر آگیا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا بڑھا اس کا گلہ چھوڑ دیتا ہے منی کو لگتا ہے کہ اس کی جان بچ گئی لیکن تب ہی وہ بڑھا اسے اسی کی گن سے گولی مار دیتا ہے اور روکی سامنے سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر اس کی موجودگی کا اس بڑھے کو پتا چل گیا تو یہ اندھا بڑھا اسے بھی مار دے گا اور ایلکس جو دیوار کود کر بھار جائی رہا ہوتا ہے وہ گولی کے آواز سن کر رک جاتا ہے اور ایک بار پھر سے ایلکس اندھر آ جاتا ہے اور تب ہی وہ اندھا بڑھا اس کے سامنے سے آ رہا ہوتا ہے ایلکس سائیڈ ہو جاتا ہے اسی لئے اس بڑھے کو نہیں پتا چلتا کہ ایلکس بھی یہاں پر ہے اب وہ بڑھا آدمی دروازے پر اندھر سے تالہ لگا دیتا ہے اور اس کے پیر میں جب کھڑکی کا کانچ لگتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ جس کو اس نے مارا تھا وہ کھڑکی کے کانچ کو توڑ کر اندھر آیا اور وہ وہاں پر لکڑی کے ایک ٹکڑے کو کیلوں سے ٹھوک دیتا ہے اور جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو ایلکس وہی پر واش بیسن کی نیچے چھپا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بلائنڈ اولڈ مین وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی ایلکس کو روکی کا میسیج آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس بلائنڈ اولڈ مین نے منی کو گولی مار دی یہ سن کر ایلکس پوری طرح سے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے وہ لکھتا ہے کہ میں بھی گھر کے اندر ہوں تم کہاں پر ہوں روکی لکھتا ہے کہ میں کلوزٹ کے اندر ہوں کلوزٹ ایک طرح کا پرائنڈ چھوٹا کامرہ ہوتا ہے اور تب ہی یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بلائنڈ اولڈ مین اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر روکی چھپی ہوئی ہے اور وہ وہاں پر ایک چھپے ہوئے سیف کو کھولتا ہے اس کے اندر کو چیک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس سیف کو بند کر دیتا ہے لیکن جب وہ سیف کو بند کر رہا ہوتا ہے تو روکی جو کپڑوں کی پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کا کوڈ دیکھ لیتی ہے اس کا کوڈ ہوتا ہے 2978 اور اس بلائنڈ اولڈ آدمی کے جانے کے بعد وہاں پر ایلکس بھی آ جاتا ہے اور اب روکی اس سیف کو کھولتی ہے اور اس سے سارے پیسے نکال لیتی ہے انہیں خبر ملی تھی کہ یہاں پر تین لاکھ ڈالرز ہیں لیکن یہاں پر تین لاکھ نہیں بلکہ لگ بگ ایک لاکھ ڈالرز ہوتی ہیں اور اب انہیں ان پیسوں کو لے کر یہاں سے باہر نکلنا ہے ان کے سامنے جو دروازہ ہوتا ہے یہ وہیں سے باہر نکل سکتے ہیں اور روکی پیسوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے کھولتی وہ اولڈ مین اس دروازے کو کھول کر کمرے میں آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر منی کی لاش ہوتی ہے اور وہ اس لاش کو اٹھا کر یہاں سے کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے اور یہ دونوں دھیری دھیرے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ایلیکس کے پیر سے آواز آتی ہے اور بلائنڈ اولڈ مین سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے اور وہ اس طرف گن تان دیتا ہے جہاں پر ایلیکس ہوتا ہے لیکن یہ بلائنڈ ہے اسے کچھ دکھ نہیں رہا ہوتا یہ چاروں طرف اپنی گن گھماتا ہے لیکن اس کے بعد ایلیکس اور روکی بلکل حل چل نہیں کرتے یہاں تک ہی اپنی سانس کو بھی روک لیتے ہیں اور اولڈ مین کو لگتا ہے کہ یہ اس کا وہم تھا اور وہ ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر اندر لے جاتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ دونوں دروازہ کھول کر نیچے بیسمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہی اوپر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اولڈ مین جب دروازے کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک نہیں بلکہ دو جوڑی جوتے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا سیف چیک کرتا ہے اس کے اندر پیسے نہیں ہوتے ہیں اس باز سے اس اولڈ مین کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس جگہ پر چار اتھر دھونتا ہے لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں ملتا نیچے بیسمنٹ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ روکی اور ایلیکس جب باہر کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک لڑکی دکھتی ہے جسے اس بلائنڈ اولڈ مین نے بیسمنٹ میں قیدی بنا کر رکھا ہوتا ہے ایلیکس اور روکی یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن تب ہی روکی اس لڑکی کے پاس واپس آتی ہے اور وہ لڑکی اسے اکبار کا ایک ٹکڑا دکھا دی ہے اور جب روکی اسے پڑھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اولڈ مین کی بیٹی کو کار ایکسیڈنٹ میں مار دیا تھا اور اب اس اولڈ مین نے اسے یہاں پر قیدی بنا کر رکھ رکھا ہے یہ دونوں اس لڑکی کو چھڑا لیتے ہیں اور یہ یہاں سے باہر جانے کی کوشش کر دیں اور جب یہ تیہ کھانے کا دروازہ کھول دیں تو سامنے وہی بلائنڈ اولڈ مین ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور وہ ان پر گولیاں چلا دیتا ہے حالانکہ ایلیکس بچ جاتا ہے لیکن ایک گولی اس لڑکی کو لگ جاتی ہے جو یہاں پر بندی ہوتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور جب بلائنڈ اولڈ مین کو پتا چلتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو مار دیا جو یہاں پر بندی تھی تو اسے بہت دکھ ہوتا اور بہت چلاتا ہے شاید وہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی کی موت کی اور بھی سزا دینا چاہتا تھا وہیں ایلیکس اور روکی اپنی جان بچا کر کسی بھی طرح سے یہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن بلائنڈ اولڈ مین یہاں کا مین سوچ آف کر دیتا ہے جس سے چاروں طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اب یہ دونوں بھی بلائنڈ اولڈ مین کی طرح اندھیرہ ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر اتنا گہرا اندھیرہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اولڈ مین کو یہاں پر ہر جگہ کا اندازہ ہوتا ہے اور اولڈ مین انہیں گن لے کر دھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور تب ہی دکھاتے ہیں کہ راکی دھیرے دھیرے اسی طرح بڑھ رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ اولڈ مین ہوتا ہے اور جیسی وہ اس کو ہاتھ لگانے والی ہوتی ہے ایلکس جو کی اس سے الگ ہوتا ہے وہ بولتا راکی اور ایلکس کے آواز سن کر اولڈ مین اسی طرف گولی چلاتا ہے اور اس طرح سے راکی جو کی اس اولڈ مین کو چھونے والی تھی اس کی جان بچ جاتی ہے اب ایک بار پھر سے اولڈ مین ان دونوں کو ڈھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور جب ایلکس ایک سیلف کے پیچھے ہوتا ہے تب ہی دوسری طرف سے اولڈ مین اس کا گھلا پکڑ لیتا ہے اور اس کے سر پر گن لگا کر گولی چلا دیتا ہے لیکن اس گن میں گولیاں ختم ہو چکی ہوتی ہے اسی لئے ایلکس کی جان بچ جاتی ہے لیکن اولڈ مین اسے نہیں چھوڑتا اس کا لگاتا اور گھلا دباتا رہتا ہے اور ایلکس اپنی جان بچانے کے لئے اس سیلف کو جو ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے اسے اولڈ مین کی طرف گرا دیتا ہے وہ اس کے نیچے دب جاتا ہے اور کسی طرح سے روکی اور ایلکس اس دیکھانے سے اوپر واپس کمرے میں آ جاتے ہیں ان کے پاس چابیہ بھی ہے یہ دروازہ کھول کر بھار جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ دروازہ کھولتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کتہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور یہ دونوں اپنی جان بچانے کے لئے اوپر چلے جاتے ہیں اور دروازہ اندر سے بند کر لیتے ہیں وہی اولڈ مین بھی اوپر واپس کمرے میں آ جاتا ہے اور اس کے پاس جو اپنی گن ہوتی ہے وہ اسے نکال لیتا ہے اور ایک بار پھر سے انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے یہ دونوں کے دونوں ایک کمرے میں فس سکی ہیں اور تب ہی ایلکس روکی سے کہتا ہے کیا تمہارے پاس ریموٹ ہے اور اگر اس نے بٹن دبا دیا تو یہاں پر پولیس آ جائے گی روکی کہتی کہ پولیس کو مت بناو نہیں تو ہم ان پیسوں کو نہیں رکھ پائیں گے اور تب ہی وہاں پر وہ بلائنڈ اولڈ آدمی آ جاتا ہے وہ دروازے پر گولی چلاتا ہے ایلکس دروازے کو پہر لیتا ہے وہی کمرے میں ایک ڈکٹنگ پائپ ہوتا ہے جس کے ذریعے روکی وہاں سے نکلنا شروع کر دیتی ہے اور اب اولڈ مین دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے کانچ کے کریک ہونے کی آواز سے اولڈ مین کو پتا چل جاتا ہے کہ ایلکس کہاں پر ہے وہ اس پر گولی چلاتا ہے اور ایلکس کانچ کے ٹوٹنے سے نیچے گر جاتا ہے اولڈ مین بھی نیچے جاتا ہے اور گھاس کاٹنے والی بڑی کیچی سے وہ ایلکس کو مار دیتا ہے وہاں دوسری طرف یہ دکھائے جاتا ہے کہ ڈکٹنگ ٹنل کے اندر روکی جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے اس اولڈ مین کا ڈاغ آ جاتا ہے اور روکی اپنی جان بچانے کے لیے نیچے کھوچ جاتی ہے اور وہ بھی وہاں پر بھیوش ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد اسے ہوش آتا ہے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بلائنڈ اولڈ مین کو پتا ہوتا ہے کہ روکی کہاں پر ہے اور وہ اسے پکڑ کر بہت بری طرح مارتا ہے جس سے روکی بھیوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک وہ اسی جگہ پر اسی طرح سے بندی ہوتی ہے جس طرح سے وہ لڑکی بندی تھی جس نے اس بڑھے آدمی کی بیٹی کو ایکسیڈنٹ میں مارا تھا اور اب بڑھا آدمی روکی کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا اس نے ایکسیڈنٹ میں اسے مار دیا وہ امیر تھی اسی لئے اسے سزا نہیں ہوئی مجھ سے میرا سب کچھ چھین گیا میں بھگوان پر وشواس نہیں کرتا لیکن اس نے میری بیٹی کو مجھ سے چھینا تھا اسی لئے وہی میری بیٹی مجھے واپس کر سکتی تھی وہ پریگننٹ تھی وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور آج رات اگر تم تینوں یہاں پر نہیں آتی تو وہ لڑکی اور اس کے پیٹ میں بچہ دونوں کے دونوں زندہ ہوتی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی دراصل بلائنڈ اول مین نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بچہ جو اسے وہ لڑکی دینے والی تھی اب اسے وہ راکی دے گی لیکن یہ ریپیس نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا دراصل اس نے اس کی باڈی کے اندر اپنا سپام انجیکٹ کیا تھا نہ کی اس کے ساتھ زبردستی کی تھی اور ایسا ہی وہ راکی کے ساتھ بھی کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو بچہ پیدا ہونے کے بعد چھوڑ دیتا اور اب تمہیں بھی یہاں پر نو مہنے تک رہنا ہوگا اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی باڈی کے اندر سپام انجیکٹ کرتا وہاں پر ایلیکس آ جاتا ہے دراصل ایلیکس زندہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی باڈی کے اوپر منی کی باڈی رکھ دی تھی جس سے اولڈ مین کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کیچی کو ایلیکس کی باڈی کے آر پار کر دیا ہے لیکن وہ باڈی منی کی ہوتی ہے اور ایلیکس یہاں پر ہتھوڑے سے اولڈ مین پر حملہ کرتا ہے اور وہ اسے ہتھکڑی سے بانگ دیتا ہے اس کے بعد ایلیکس اور روکی یہاں سے اوپر آ جاتے ہیں دروازے پر چابی لگاتے ہیں اور باہر نکلنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی اولڈ مین ایک بار پھر سے گن لے کر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایلیکس کو گولی مار دیتا ہے جس سے ایلیکس کی موت ہو جاتی ہے لیکن اب دروازہ کھل چکا ہوتا ہے اور صبح بھی ہو چکی ہوتی ہے روکی وہاں سے پیسو کا بیگ لے کر بھانگ جاتی ہے لیکن اولڈ مین کا کتہ اس کا پیچھا کرتا ہے روکی اس کتے کو اپنی گاڑی کے اندر بند کر دیتی ہے اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جاتی بلائنڈ اولڈ مین پیچھے سے آ کر اسے ایک بار پھر سے پکڑ لیتا ہے اور واپس گھر کے اندر لے آتا ہے لیکن اب روکی اپنی دماغ سے کام کرتی ہے اس کے پاس جو ریموٹ ہوتا ہے اس سے وہ گھر کے سبھی آرام سسٹمز کو آن کر دیتی ہے گھر میں چاروں طرف آرام بجنا شروع جاتی ہے جس سے اولڈ مین کو اس کی آہٹ کا پتا نہیں چلتا اور روکی اس پر چاروں طرف سے حملہ کر دیے اور اسے لگ بھگ ادمرہ کر کے وہاں سے ایک ملین ڈالرز لے کر نکل جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور انت میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ روکی اپنی بہن کے ساتھ ریلوے سٹیشن پر ہے کیونکہ جیسا کہ اس کا سپنا تھا کہ وہ اپنی بہن کو لے کر ہمیشہ کیلئے کیلیفورنیا چلی جائے گی وہ کیلیفورنیا جاری ہو دیئے اور تب ہی وہاں پر ٹی وی پر وہ نیوز دیکھ دیئے جس میں یہ بتائے جاتا ہے کہ ایک ریٹائر سینک کے گھر پر کل رات کو دو چور گسائے تھے اور اس ریٹائر سینک نے ان دونوں کو مار دیا حالکہ ریٹائر سینک بہت زخمی ہوا لیکن اس کی جان بچ گئی اور انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ ان کے گھر سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا اور اس بلائنڈ اول مین نے یہ بیان اس لیے دیا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ پیسوں کے بارے میں بتا دے گا تو روکی پکڑی جائے گی اور اگر روکی پکڑی گئی تو اس کا بھی سارا کالا سچ سامنے آ جائے گا اسی لئے وہ پیسوں کی بات پولیس کو نہیں بتاتا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ مووی 2016 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 7.1 اس مووی کا بجٹ تھا 9.9 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 157 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی